اثار قدیمہ کے ماہرین نے ایک ہزار سال پرانی قبر کو ڈالی اندر کیا چیز موجود تھی دیکھ کر ہر شخص کام پھوٹا سودان میں ماہرین اثار قدیمہ نے ایک ہزار سال قدیم قبر دریافت کی اور جب انہوں نے قبر کوڑی تو اندر سے ایک ایسی چیز نکل آئے کہ دیکھنے والا ہر شخص کام پھوٹا اس قبر میں ایک راہب کو دفن کیا گیا تھا جس کی ہڑیوں پر تحقیق سے معلوم ہوا کہ دفن سے قبل چوریوں سے اس کی جسم کا گوشت کاٹ کر اتار دیا گیا تھا اور خالی ڈانچہ دفن کیا گیا تھا میل ان لائن کی رپورٹ کے مطابق اس راہب کی ٹانگو کی ہڈیا عجیب روئیہ سے قبر میں رکھی گئی تھی جبکہ ہڈیوں پر جگہ جگہ ٹوکے یا چوریوں جیسے آلے کے کٹ لگے ہوئے تھے جو ممکنہ طور پر گوشت اتارتے ہوئے لگتے تھے ماہرین کی مطابق اس شخص کے مرنے کے کچھ ہی دیر بعد اس کی ہڈیوں سے گوشت اتارا گیا اور بعد ازا اس سے دفن کر دیا گیا رپورٹ کے مطابق ممک ماسٹر یونیورسٹی کے ماہرین نے دریافت نیل کے قریب پاکہ اس قدیم قبرستان میں ایک سو ترائیس قبرے کو دیئے اور ان سے واقعات نکال کر ان پر تحقیق کی ماہرین کے مطابق ان میں سے بشتر قبروں کا تعلق ہزار سال قبل سے ہے اس وقت اس علاقے میں عیسائی ریاست ہوا کرتی تھی تحقیقاتی ٹیم کے رکن رابرٹ سٹاک کا کہنا تھا کہ اس دور میں یہ رسم تھی کہ مرنے والے شخص کی ہڈیوں سے گوشت کاٹ کر اتار دیا جاتا تھا اور خالی ڈانچہ دفن کر دیا جاتا تھا رپورٹ کی مطابق ماہرین اس عمر پر تحقیق کر رہے ہیں کہ آیا وہ لوگ مردے کا گوشت کانے کے لیے استعمال کرتے تھے یا اس کے مطالب کوئی اور روایات پائی جاتی تھی کئی اور علاقوں میں بھی ایسی قبر دریافت ہوئی ہے جن میں ہڈیوں کو ایک محسوس طریقے سے رکھ گیا تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی صرف ہڈیاں تفن کی گئی تھی آخری رسومات کا اس سے بھی بھولناک طریقہ تبت میں پایا جاتا ہے جہاں مرنے والے کیلاش پہاڑ کی چھوٹی پر رکھ دی جاتی ہے جہاں اس سے گدہ وغیرہ نوچ نوچ کرکا جاتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ